وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ سَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ حَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَسْلِحِ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ یہ سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو بیالیس ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی تور پر جانا اور اتقاف کرنا بیان فرمایا ہے آیت کے ترجمہ یہ ہے اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا یعنی اس بات کا وعدہ کہ ان راتوں میں کوئی تور پر آ کر اتقاف کریں پھر دس راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی معاد کل چالیس راتیں ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا یہ آیت فرعون کے غرق ہونے اور بنو اسرائیل کے آزاد ہونے اور سہرہ حسینہ تک پہنچ جانے کے بعد کے واقعات پر مشتمل ہے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم مطمئن ہیں اور اگر ہمیں کوئی کتاب اور شریعت ملے تو ہم بے فکری کے ساتھ اس پر عمل کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ وہ تیس دن کوہتور پر آ کر اعتقاف کریں اس کے بعد ان کو کتاب دی جائے گی یہاں قرآن کریم جو لفت استعمال کیا وہ اذ وعدنا موسیٰ وعدنا یہ موعدہ کا سیغے ماضی ہے اور معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعدہ فرمایا کہ ہم تم پر اپنا کلام نازل فرمائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا کہ میں تیس راتوں تک آ کر کوہتور پر اعتقاف کروں گا اس طرح دو طرفہ وعدہ ہو گیا یہاں مذکور یہ ہے کہ شروع میں تیس راتیں کوہتور پر گزارنے کا حکم دیا گیا تھا اعتقاف کے ساتھ بعد میں اس پر دس راتوں کا مزید اضافہ کر دیا گیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو اب تم دس راتیں مزید یہاں پر گزار ہو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ٹھارا ہوئی محاد کل چالیس راتیں ہو گئی اب کیا وجہ تھی کہ پہلے تیس دن کہے گئے اور پھر بعد میں دس راتوں کا مزید اضافہ کیا گیا اس کا نہ تو قرآن کریم نے کوئی بیان فرمایا ہے اور نہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی تفصیلی تذکرہ ہے یہ ایک ضعیف روایت بے شک آتی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیس روزے رکھے اور بیچ میں افطار بھی نہیں کیا تیسوہ روزہ پورا کرنے کے بعد افطار کر کے مقررہ مقامِ طور پر حاضر ہوئے تو حق تعالیٰ کی طرف سے اشاد ہوا کہ روزرار کے موسے جو ایک خاص قسم کی رائحہ یعنی بو میدے کی تبخیر سے پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے آپ نے افطار کے بعد مسواک کر کے اس بو کو زائل کر دیا اس لئے مزید دس روزے اور رکھئے تاکہ وہ بو پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو کتاب دی جائے گی اب یہ بات کہ اور بو اس وقت ختم ہو گئی تھی وہ اس کی وجہ بات روایت ہمیں یہ بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اسواک کر لیا تھا لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ روایتیں صحیح حدیث سے صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہیں اور ضعیف روایتیں ہیں لہذا متعین طور پر اس کی وجہ بتانا یہ ہمارے لئے کوئی نہ ضروری ہے اور نہ کسی قرآن کریم کی آیت سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے البتہ حکمتیں متعدد ہو سکتی ہیں ایک تو حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں تدریج اور آہستگی کی تعلیم ہے اور ایک طرح سے اس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کام کسی کی ذمہ لگایا جائے تو شروع ہی میں زیادہ مقدار بتا دینا اس سے اس پر بوجھ ہو سکتا ہے لہذا اگر آہستگی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا جائے تو اس میں نسبتاً آسانی ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں حکام اور ذمہ داروں کو اس بات کی تعلیم ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام ایک معجن بقت میں پورا کرنے کا حکم دیا جائے اور اس معجن میاد میں وہ پورا نہ کر سکے تو اس کو مزید محلت دینی چاہیے بہرحال حکمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں واقعہ یہ ہوا کہ تیس راتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چالیس دن چالیس دس راتیں مزید گزارنے کا حکم دیا اور اس کے بعد پھر چالیس دن کی میاد پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا اور تورات بھی دی گئی دوسرا بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیس دن کے بجائے تیس رات کا لفظ استعمال فرمایا وعدنا موسیٰ سلاسین لیلتن فتمم آگے بھی فتمم اقاتو ربی اربعین لیلہ تیس راتیں اور چالیس راتوں کے ذکر کیا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تاریخ کا حساب رات سے ہوتا تھا کیونکہ اس میں بھی تیس راتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعتوں میں چاند کے مہینے متبر ہوتے ہیں اور چاند کا مہینہ چاند دیکھنے سے ہوتا ہے اور وہ راتی کو ہو سکتا ہے اس لئے مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے پھر اس کی ہر تاریخ غروبِ آفتاب سے شمار ہوتی ہے جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان میں سب کا حساب اسی طرح قمری مہینوں سے اور شروع تاریخ غروبِ آفتاب سے مانی جاتی ہے حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ شمسی حساب دنیاوی منفاتوں کے لئے ہے اور قمری حساب عبادات کے لئے ہے اور بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تیس راتیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک تفسیر کے مطابق ماہ دل قادہ کی راتیں تھی اور پھر ان پر دس راتیں جاکی بڑھائی گئی اور تورات عطا کی گئی اس دن جس دن ہم یعنی ایدالزہ مناتے ہیں واللہ سبحانہ وعالم ایک اور بات ان روایتوں سے اس آیات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ چالیس راتوں کو یا چالیس دن کو باطنی حالات کی اسلام میں کوئی دخل ہے جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمیں جاری فرما دیتا ہے اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت سے بذرگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی کام کی عادت ڈالنے کے لیے چالیس دن وہ کام کرنا ایک اثر رکھتا ہے اسی لئے صوفیاء کرام چلہ کی استعمال ہوئی ہے کہ چالیس دن کسی خاص حیات کے ساتھ کسی خاص کیفیت کے ساتھ کسی کی صحبت میں آدمی رہے تو اس سے اس کی اسلام آسانی ہوتی ہے پھر اسی آیت میں آگے یہ مذکور ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام جب گوہیتور پر تشریف لے جانے لگے تو انہیں اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو فرمایا کہ اخلف نہیں فی قومی کہ میری قوم میں تم میرے قائم مقام بن جانا تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ذمہ دار کسی وقت اپنے ذمہ داری کی جگہ سے جائے تو اس کو چاہیے کہ کسی کو اپنا قائم مقام بنا جائے اور یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلام معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی سفر کے لئے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ میں اپنا اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر جاتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو ایک مرتبہ بنایا اور عبداللہ اپنے اممہ مقدوم رضی اللہ تعالی کو ایک مرتبہ بنایا اور اس طرح مختلف صحابہ کو پھر حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت حارون کو یہ ہدایت دی کہ وہ اسلح اسلح سے کام لینا ولا تتبع سویر المفسدین اور مفسدوں کی راہ کی پیروی نہ کرنا اس نے معلوم بوا کہ جب کسی کو قائم مقام بنایا جائے تو اس کی سہولت کے لیے ضروری ہدایت دے کر جانا چاہیے یہاں پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ اسلح اسلح سے کام لینا یہاں اسلح کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو درست کرنا لیکن اس کا مفہول یہاں پر مذکور نہیں ہے کس چیز کو درست کریں ایسے موقع پر عموم کا فائدہ ہوتا ہے یعنی وہ مفہوم عموم کا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر اس کو درست رکھنا تو ایک تو یہ دوسرے ولا تتویے سویر المفتدین مفتدوں کے راستے کی پیرا بھی نہ کرنا یعنی ایسا ممکن ہے کہ تم تو اگرچہ اصلاح کی کوشش کر رہے ہو لیکن تمہارے درمیان کوئی مفتد لوگ آ جائیں اور آ کر اس اصلاح کو بگاڑ کا دریہ بنانے لگیں تو پھر ان کی پیرا بھی نہ کرنا چنانچہ حضرت حارون علیہ صلی اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ کے غیر موجودگی میں اسی پر عمل فرمایا وصل اللہ تعالی خیر خلقی